حمل کی حالت میں اگر عورت کو کھڑے ہو کر نباز پڑھنے میں مشکت ہوتی ہو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے بارہ اماموں کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی نہیں شیعہ کا جوٹ ہے تو کہاں سے شروع کریں آپ ان سے کہنا ہمیں گنگے دکھائیں بارہ امام کہاں کہاں وہ امام تو کسی مسجد میں بھی امام نہیں تھے ملکہ امام ہونا تو بڑی بات ہے خلافت جو ہے حضور کی وہ حضرت حسن پہ آگے ختم ہوئی پھر حضرت حسن نے بیت کی تو حضرت امیر معاویہ بھی خلیفہ بن گیا اگر وہ بیت نہ کرتے سلوٹ نہ کرتے حضرت معاویہ بھی خلیفہ نہ بن گئی بندرہ شعبان کی رات علماء کہتے ہیں بڑی مقدس رات ہے اور بعض روایات میں اسی رات میں حضور نے جنت البقی الغرکت پہ جا کے قبرستان پہ کھڑے ہو اور حضور کی دعاوں بھی وجہ سے اوہ حضاروں کی بخشش ہو گئی میرا خواہن جو ہے مجھے خرچہ تو دے دیتے ہیں لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرتے تو وہ مجھر مہوں کے قیامت پہ دیتے ہیں اصل تو بیوی کے حقوق ہیں خرچہ دیتا رہے اور باقی نعوذ باللہ وہ پھر اور کوئی دوست ڈھونڈے اس لئے آپ ایسا کریں کہ یا لطیف و یا ودود اول آخر دروشری پڑھ کے حد نواز کے بعد ایک تصویح پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے خامد کو ہدایت دے کے حقوق ادا کریں اور اگر پھر بھی نہ کریں تو بس کوئی قومی اطلاق دے سو تینی ماں بھی اسی طرح آئے جاتے حقیقی ماں ہوتی ہے میرے تین بیٹی ہیں بیٹی کوئی نہیں میری بیوی کو شگر ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتی مجھے بیٹی کا شوق ہے کسی عزیز سے بیٹی لوگے جب بیٹے ہیں تمہارے شادی کروگے تو تین بیٹی ہیں گھر میں آ جائیں گی کرائے پر لینے کی جانتی ہے اور تین بیٹے تو آئے نا تمہارے ہیں ان کی شادیاں نہیں کروگے تو تین بھویں گھر آ جائیں گی تم کسی اور کی بیٹی کیوں لھڑتے پھر رہے ہو بیٹوں کی شادی کرو صفا مربعہ میں بار لوگ بالوں کو صرف ٹک لگاتے ہیں ہنفی مسرک میں دم پڑ جاتی ہے صرف امام شافی کے ردیق جائز ہے اثر کی نماز کے بعد مغربی نماز سے پہلے لوگ تواصل سنت فرنفل پڑھ رہے ہوتے ہیں بہرحال افضل یہ ہی ہے کہ اثر کے بعد نہ پڑھے مغرب کے بعد پڑھے اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی اگر کوئی آدمی جدے سے عمرہ کرنے کے لیے آئے واپس جدے جا کر اپنے بالوں کو خود ٹک لگوالے دم پڑ گئی کیونکہ بال مکہ میں کٹوانی ہیں جدے بھی نہیں تواہ بھی مکہ میں صفاہ بھی مکہ میں ہلک بھی اور قصر بھی مکہ میں اگر کوئی آدمی عمرہ کا احرام بانتا ہے اگر نیت کر لی لبیک پڑھ لی بیمار ہو گیا احرام کھول دیا کوئی بات نہیں جب تندر سو جائے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے میری بہن ولادت کے بعد تکلیف میں رہی فوت ہو انشاءاللہ اس کو شہادت کا مذبع دیں گے اللہ محفظ فرمائے عورت نورانی کہلہ یہ قلمہ پڑھ سکتی ہے حیث میں ہاں قلمہ پڑھ سکتی ہے ذکر کر سکتی ہے سبحان اللہ الحمدلہ لا الہیلہ پڑھ سکتی ہے میرے خامن ملدور آدمی ہیں جو خرچہ دیتے ہیں مجھے اس سے میں نے کچھ پیسوں کی کمیٹی ڈالی تھی اور نیت کی تھی کہ جب کمیٹی نکلے گی مسجد بھی دوں گی اللہ کے لیے اب گھر کے آلات دیکھتی وہ میرے خامن جانتا پہلے اپنے گھر پہ خرچ کرو پھر اللہ جب دیں گے تو مسجد پہ پہلے گھر کا خرچ تو کرو گھر والے بوکھیں مریں اور تو مسجد بنا رہی ہو باپ کے مطلعے کے بات کرو بعد دو بھائیوں میں ہوا دونوں بائیس سال اکٹے کام کرتے رہے اب بڑے بھائی نے چھوٹے کو دوکھے سے نکال دیا اس کا حصہ موجود ہے ابنی دے گا قیامت میں دے گا ایک لڑکے کے پیچھے ایک شادی شدہ عورت کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی اب وہ لڑکا اس کی باتوں میں آگیا ہے ہم پریشان ہیں دو رکعات نماز پڑھ کے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو غلط عورتوں سے بچائے جو عورتیں لڑکوں کو ڈھونڈتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی جن صحابہ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے ان کو کوئی بلا بلا کا ہے سب کا ذکر ہے لَقَى وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالَصَّبَا آگئے کون سے صحابہ ہیں جن کا ذکر نہیں ہے نام ہونا تو ضروری نہیں ہوتا وَالَّذِينَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعْهُ جو آپ کے ساتھ نہ آنے سے پہلے آدمی وضو کرے جیسے نماز کا پھر غسل کرے بالکل وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا سفر کے مہینے میں لوگ صورت مضمل پڑھتے ہیں روز پڑھا کرو ضروری نہیں کہ سفر کے مہینے میں پڑھو صورت مضمل کے بڑے برکات و سمرات ہیں لیکن سالہ سال پڑھو بارہ ربیر اول کو روزہ رکھنا بیدت ہے انڈیا میں ایک قانون بڑھا ہے کہ جو بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اسے جیل ڈال دیں گے میری بیوی تین مہینے سے میرے ساتھ نہیں رہ رہی الٹا مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کیس کیا ہوا ہے عدالت خلا بھی نہیں دے رہی بہرحال اب وہاں کے قانون کا تو مجبوری ہے وہ ظالمانہ قانون ہے ورنہ کسی کو کیا پہنچتا ہے کہ کسی کے نکاح اور طلاق میں نقل دے تم اور شادی کر لو اس سے تو وہی قانون نہیں اس میں تو جیل نہیں ہوگی بس اور شادی کر لو سب مسئلہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ پہلی بیوی بھی انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے کیس بھی واپس لے گی اس کو بتا دو بھی میں شادی کرنا ہوں یا بندہ بن کے گھر آ جاؤ ستمبر میں جہاد کر رہے ہیں پتہ مجھے نہیں پتا براہ جو جہاد کافروں کے خلاف کریں اللہ ان کی مدد کرے میرے دوز کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے لئے آپ خود دو رکعات نواز پڑھ کے دعا کیا کریں اور روزانہ فجر کی نواز کے بعد نہار موں سات دفعہ صورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کیا پلایا کریں انشاءاللہ آسانی سے بھی لادت ہو جائیں سنی لڑکی شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی مرد ایک دن میں چار نکاح کٹھے کرے کر لے عورتیں تو الگ الگ ہوئی نا ایک سے تو چار دفعہ نکاح نہیں کرے گا نا چار کر لے جب چار کی اجازت ہے وہ ایک دن میں کر لے ایک مہینے میں کر لے ایک سال میں کر لے لیکن یہ ضرور سوچ لے کہ چار انہیں اتفاق کر لیا نا تمہارا کوئی بال نہیں بچے گا